اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین اسلامیک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے سب سے بڑی یہی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک مومن کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے چاہے کروڑوں روپے آ جائیں چاہے کروڑوں کی دولت جائداد بھی آ جائے اگر ایمان سلامت ہے تو پھر سمجھ لیں کہ دنیا بھی کمیاب ہے اور آخرت بھی کمیاب ہے سورت یاسین کی فضیلت کے بارے میں کون مسلمان نہیں جانتا جیسے ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے اسی طرح قرآن پاک کے سینے میں بھی ایک دل ہے جیسے یاسین کہتے ہیں سورت یاسین کے بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں اور ان وظائف سے بہت زیادہ لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں اور فوائد بھی حاصل کرتے ہیں ماہ ربی نور شریف کی آخری جمرات ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے اس آخری جمرات کو سورت یاسین کا ایک انتہائی مختصر سا وظیفہ ہم نے کرنا ہے اور ہے بھی ایک آیت کا وظیفہ دنیا کی کوئی مشکل پریشانی رکاوٹ مسائل زندگی کا گرتا ہوا نظام الجن اور ایسے معاملات جن کا تعلق خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل آپ کریں اللہ کی فضل و کرم سے آپ کا ہر معاملہ آسان ہوگا اور مالک کریم مجھے آپ کو ہم سب کو دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے بھی مالا مال فرما دیں گے سورت یاسین کے اندر اللہ تعالی نے بڑے ہی کمالات رکھے ہیں بڑے ہی اس کے اندر فضیلت اللہ پاک نے رکھی ہیں اس سورت کو پڑھنے والا جو ہے کبھی محروم نہیں رہتا ہمیشہ اللہ تعالی کا اس پہ فضل اور کرم رہتا ہے اور اللہ کریم اسے غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم کی عزتوں اور دولتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں تو میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہر حاجت اور رزق کے لیے سورت یاسین کا یہ خاص ورد بتانا ہمارا کام ہے کرنا آپ کا کام ہے اگر آپ پاک صاف ہو کر حسب توفیق کچھ رقم خیرات کر کے یہ عمل یکسوئی کے ساتھ دلجوئی کے ساتھ کر پاتے ہیں تو میں آپ کو یقینا یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو اتنا کریم ہے وہ ہمارے دلی حجات بھی پوری فرما دے گا تقدیر بھی اچھی ہو جائے گی اور ہر مراد اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی گریلو لڑائیاں جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کا شمار اچھے لوگوں میں ہوگا وہاں آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اگر آپ بیمار ہیں کسی بیماری سے شفا نہیں ملتی تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد یہ پاورفل وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالی صحت بھی عطا فرمائیں گے سورت یسین کا یہ جو عمل ہے اس سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں بے اولادی ختم ہوتی ہے غموں سے نجات ملتی ہے بیماریوں سے شفا ہوتی ہے اور کاروبار کو اللہ تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماتے ہیں زندگی اور تقدیر بدل دینے والا یہ حیرت انگیز قرآنی وظیفہ ایک خزانہ ہے اگر آپ اس خزانے کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی کام میں بڑی سے بڑی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ عزمودہ عمل جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے کہ میں اس وظیفے کو کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہوں آپ جب بھی کسی مہم پر یا کوئی مشکل کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرما دیں گے عمل انتہائی آسان ہے اور انتہائی مختصر ہے تو ایک اچھی بات اور بھی یاد رکھیں کہ اپنے والدین کو نراز نہ کیا کریں ان کے ساتھ بنا کر رکھا کریں کیونکہ والدین کی نرازگی میں اللہ کی نرازگی ہے والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کو اللہ نے جنت کا درمیانی دروازے کا درجہ وہ عطا فرمایا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص ماں باپ کے لیے استغفار یعنی ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر زمین و آسمان کو تنگ فرما دیتے ہیں تو اپنے والدین کو بھی راضی رکھیں تب جا کر وظائف کام کریں گے تب جا کر اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور والدین صرف حقیقی والدین نہیں آپ کے اگر سسرال میں ہیں تو وہ بھی آپ کے والدین ہیں اب مرد ہیں تو آپ کے سسرال وہ بھی آپ کے والدین ہیں تو سب کی عزت کرنا ہم سب پر ضروری ہے تو سورت یاسین کی آیت ہے سیکنڈ لاسٹ آیت انما امرہ اذا اراد شیئن این یقول لہو کون فیكون یہاں پہ سورت یاسین ختم ہو رہی ہے نا اس آیت سے پچھلی آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئن این یقول لہو کون فیكون باووزو حالت میں اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ دروس شریف پڑھ کر درمیان میں اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ صرف اس آیت کو پڑھنا ہے پوری سورت یاسین نہیں صرف اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کا مطلب ترجمہ کیا ہے کہ اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کریم کن فرماتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے تو اپنی حجات مناجات کرز وغیرہ بیماریاں من پسند کے رشتے غم خوشیاں سب ذہن میں رہ کر اس عمل کو کریں اکتالیس مرتبہ یہ آیت سورت یاسین پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دل کی دنیا بدل جائے گی مالکِ ارض و سما کرم فرمائے گا اور اللہ تعالی زمینوں آسمان کی جو نعمتیں ہیں ان سے مجھے آپ کو مالا مال فرما دیں گے تو یہ عمل انتہائی مجرب ہے اسے آپ نے ضرور بھی ضرور کرنا ہے اور اگر ممکن ہو اچھا لگے تو اسلامی فقہ یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پر پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والے ویڈیوز وظائف اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ آپ بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں تک بروقت پہنچتے رہیں تو اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں اپنے آس پاس اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی خیار رکھیں اللہ کریم دونوں جہانوں میں ہم سب کا امی و ناصر ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ